شیمد ہوم ریمیڈیز میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہاجی علی درگاہ کی سچائی کو ہاجی علی درگاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہاجی علی درگاہ جاتا ہے اور سچے دل سے یہاں منت کا دھاگا بانتا ہے تو اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھید باؤں نہیں کیا جاتا ہے یہاں مسلموں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی بڑی دور سے آتے ہیں دل سے یہ درگاہ سمندر کے بیچو بیچ استثت ہے لیکن اس کے باوجود یہ کبھی بھی ڈوبتی نہیں یہاں کبھی پانی کا باؤں اتنا ہی آتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں ممبئی میں صرف ہاجی علی درگاہ میں ایک تو مہلاوہ کی پرویش کی اجازت کو لے کر بھوم آتا پگیٹ کی پرمکھ ٹرپتی دیسائی اور ہاجی علی ترسٹ کے لوگ کے بیچ بیوار کھڑا ہو گیا یہ بھی ایک سچا ہی ہے درگاہ منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ شریعہ قانون کے مطابق مہلاوہ کا قبر پر جانا گیر اسلامی ہے یہ سال دو ہزار اگارہ تک مہلاوہیں ہاجی علی درگاہ میں پرویش کرتی رہی ہیں لیکن دو ہزار اگارہ کے بعد سے درگاہ میں مہلاوہ کے پرویش پر روپ لگا دی گئی تھی جس ہاجی علی درگاہ پر پرویش کو لے کر بیوار ہو رہا ہے اس کی خاص باتیں بھی آپ کو جاننے چاہیے ہاجی علی درگاہ ممبئی کے ورلی تٹ کے نکت ایک چھوٹے سے ٹاپو پرستیتک مہشد اور درگاہ ہے اسے سید پیر ہاجی علی شاہ بخاری کی یاد نے سن چودہ سو اکتیس میں منائے گیا تھا یہ درگاہ مسلم اور ہندو سمجھداروں کے لیے ویسیش دھارمیک مہتو رکھتی ہے یہ ممبئی کا مہتپورن دھارمیک اور پریڈان ستھل بھی ہے ہاجی علی ٹرسٹ کے انسار ہاجی علی اوزبیکستان کے بخارہ پرانت سے سارے دنیا کا بھرمن کرتے ہو بھارت پہنچے تھے ہاجی علی کی درگاہ ورلی کی کھاڑی میں ستھلتے ہیں اور یہ درگاہ سرڑک سے لگ پر چار سو میٹر کی دوری پر ایک چھوٹے سی ٹاپو پر بنائی گئی ہے خواجہ کے درگاہ پر جانے کے لیے مکھ کے سرڑک سے ایک پھل بنا ہوا ہے اور اس پھل کی اونچائی کافی کم ہے اور اس کے دونوں سمندر ہے درگاہ تک صرف لو ٹائٹ کے سمائے ہی جائے جا سکتا ہے حالانکہ آج کل ہائی ٹائٹ بھی آتا ہے اس پر پانی نہیں آتا ہے جس کے ویسے پھول ڈوبتا نہیں ہے درگاہ ٹاپو کے پہتالیس سو ورل میٹر کے چھت میں پھیلی ہوئی ہیں درگاہ اور مرشید کی باہری دیواری سفی درم سے رہی ہوئی ہیں اور اس درگاہ کی پہچان ہے پچاسی فٹ اونچی مینار بتایا جاتا ہے کہ مرشید کے اندر پیر حاجی علی کی مطار ہے جس سے لال اور حری چادر سے سجائے گیا ہے مجار کے چاروں طرف چاندی کے ڈلڈوں سے بنا ایک دائرہ ہے مکہ کچھ میں سگمرمر سے بنے کئی اسمب ہیں جن کے اوپر رنگین کاچ پر کلاکاری کی گئی اور اللہ کے 99 نام بھی اوکے رہے ہوئے ہیں مانا جاتا ہے کہ حاجی علی بہت سمرت پریوار سے تھے لیکن انہیں مکہ کی یاترہ کے دولت میں پوری دولت نیک کاموں میں تان کر دی تھی اسی یاترہ کے دوران ان کا دھیان تھو گیا تھا ایسی ماننیتہ ہے کہ ان کا شریف ایک تابوت میں تھا اور وہ سمندر میں بیٹھتے ہوئے وہاپس ممبئی آ گیا اور وہیں ان کے درگاہ پر ہوئی ہے تو دھنیواز آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیجئے خیلنے والد